بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی نیم ایز محمد قاسم علمی فروم الفرکان الحکیم اکیڈمی لاہور پاکستان سے میں بات کر رہا ہوں آج ہم آپ کو سٹوڈنٹ سورہ بکرہ کا رکو نمبر 12 سے 13 تک آج آپ کو پڑھائیں گے اور سکھائیں گے تجوید کے ساتھ اور ان کے رول کے ساتھ اور باما ترچما اور اس سے پہلے کہ ہم سبق شروع کریں تو آپ سے اعتماد ہے کہ میرے اس الفرکان الحکیم اکیڈمی کے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں میں وارس ایپ کیجئے گا اور جتنے بھی میڈیم یوز ہو رہے ہیں الیکٹروننگ میڈیا انٹرنیٹ میڈیا وہ اس کو یوز کرتے ہوئے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے یہ صدقہ جاریہ ہے اور آپ بھی اس سواب میں اس نیکی میں شامل ہو جائیے کیونکہ دیئے سے دیئے جب جلتا ہے تو روشنیوں کا شہر آباد ہو جاتا ہے اور اسی طرح جب آپ اس نیکی میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں گے تو آپ کے نام آمال میں بھی اضافہ ہوگا آئیے بقاعدہ ہم شروع کرتے ہیں رکو نمبر بارہ تا تیرہ یعنی کہ ٹولو ٹو تھرٹین رکو تک ہم پڑھیں گے اور ورس نمبر ون تھرٹی سے لے کر ون ون ٹو تک ہم اس کو پڑھیں گے آج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا اللذین آمنوا لا تقولوا رعین رعین وقولوا ظرنا واسمعوا واسمعوا وللکافرین عذاب آلیم یہاں دیکھیں یہ مد موتسل ہے کیونکہ یہاں کے بعد حمزہ آ رہا ہے یہ مد موتسل ہے اور یہاں دیکھیں یہ دونوں حرف مدہ ہیں واو مدہ جو ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں آلیم مدہ واو مدہ یا مدہ اور واو ساکرناس پہلے پیش ہے اس لئے یہ واو مدہ ہے یہاں پر بھی واو مدہ ہے یہاں پر بھی واو مدہ ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں لام پشلو اور یہ نون کے ساب میں لائیں گے لانزر یہاں پر واو الیف یہ امٹی لیڈرز ہیں اس کو پڑھنے میں نہیں لائیں گے لکھنے میں لائیں گے تو لہٰذا یہ سائلنٹ لیٹر جو ہیں لکھنے میں آئیں گے پڑھنے میں نہیں آئیں گے اور یہ لام حرکت والا جو ہے لام دمہ بھی کہہ سکتے ہیں پیش کو دمہ کہتے ہیں اور یہ نون ساکنہ کے ساتھ ملے گا لون زور کیونکہ نون ساکنہ کے بعد اکفہ لیٹر وہ ہے اس لیے گناہ ہو رہا ہے یہاں پر اکفہ کریں گے لون زور یہ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں یہاں پر رہا کو تفقیم کریں گے پور پڑھیں گے کیونکہ رہا ساکنہ سے پہلے پیش آ رہی ہے اس لیے یہ تفقیم کے ساتھ پڑھیں گے ہم مجھ کو ہم یہاں پر اکفہ وہ کریں گے مدہ حروف کے ساتھ پڑھیں گے اور یہاں پر اگر ہم غور کریں تو ہم مد عارض بھی یہاں پر لگا سکتے ہیں وقت کی صورت میں اور تنوین کے بعد ہمزہ آ رہا ہے حروف حلقیہ میں سے ہے تو لہذا اظہار کریں گے بون کو کلیر پڑھیں گے ترجمہ سماتھ فرمائیں اے ایمان والوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے رعینا مت کہا کرو بلکہ عدب سے انظرنا انظرنا ہماری طرف نظر کرم فرمائیے کہا کرو اور ان کا ارشاد باغور سنتے رہا کرو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے یہاں ایک مجھے واقعی یاد آیا ہے کہ جو یہود و نصارہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے لوگوں کے سامنے لیڈ ڈون کرنے کے لیے وہ رعینا لفظ بولا کرتے تھے بے عدبی میں آتا ہے رعینا تو اللہ کو یہ نہ گوارا گزرا نہ پسند آیا اور اللہ کو یہ برداش نہیں ہوا کہ میرے نبی کو اس طرح پکارا جائے تو اللہ نے عداب نبی جو ہیں وہ ہمیں بتائیں ہیں کہ رعینا کی وجہ آپ انظرنا انظرنا سے پکارا کریں ہماری طرف نظر کرم فرمائیے انظرنا مجھے یہاں پر ایک ربائی یاد آگی ہے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے یہ بہت مشہور ربائی ہے ان کی اور وہ کسرہ سے پڑا کرتے تھے اور اس کی بڑی برکت ہے تو لہٰذا انظر انظرنا ہماری طرف نظر کرم فرمائیے کتنا عدب ہے اس کے اندر اور یہ اللہ نے عداب رسول ہمیں بتائے ہیں تو آگے چلتے ہیں کہا کرو اور ان کا ارشاد بغور سنتے راہ کرو اور کافروں کے لئے دردناک عذاب ہے نیکسٹ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَلَى الْمُشْرِقِينَ اَنْ يُنَزَّلَ اَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ قَوْمْ مِنْ خَيْرِمْ مِنْ رَبِّكُمْ یہاں بہت ایمپورٹنٹ چیزیں آ رہی ہیں یہاں پر یہ دیکھیں گوھر سے کریں یہ تو وَاو مَدَّا ہے ہی ہے لیکن یہ اظہار کریں گے یہاں پر من نون ساکھنا کے بعد حمزہ ہے روحِ حلقیہ میں سے تو من آہلِ الْكِتَاب ہی پڑھیں گے نون کو کلیر پڑھیں گے آگے ہے یہاں پر آئین یو یہاں دیکھیں گے نون ساکھنا کے بعد یا آرہا ہے یا مشدہ یہاں ادغام کریں گے کیونکہ حرفی یرملون میں سے یا آرہا ہے نون ساکھنا کے بعد تو لہٰذا ہم یہاں پر اخفہ کریں گے آئین یو نزلہ ہم پڑھیں گے پھر ہے ادغام کریں گے یہاں پر نہیں یہاں پر ہم یہ کریں گے ادغام شفوی کیونکہ ڈبل میم ہے میم ساکھنا کے بعد میم مشدہ ہے تو ادغام شفوی ہم یہاں پر کریں گے آلائی قوم آلائی قوم من خیر اور یہاں پر نون ساکھنا پر بعد حرفِ حلقیہ میں سے ٹراؤٹل لیڈرز میں سے خواہ ہے لہذا نون کو کلیر پڑھیں گے اظہار کریں گے اس سے پہلے ہم نے ادغام شفوی کیا اور اس کے بعد ہم نے اظہار کرنا ہے نون ساکھنا کو کلیر پڑھنا ہے آلائی قوم من خیرم اب یہ دیکھیں ریم یہاں پر ادغام ہو رہا ہے حرفی یرملون میں سے میم آ رہا ہے میم مشدہ ہے اور یہاں پر اخفہ کریں گے خیرم گنا کریں گے خیرم میر ربکم پھر ادغام کریں گے کیونکہ حرفی یرملون میں سے روح آ رہا ہے یا ہم کلیر پڑھیں گے نون ساکھنا کے بعد روح ہے اس کو ہم کلیر پڑھیں گے حرفی یرملون چھے ہوتے ہیں ایہ روح میم لام واو اینڈ نون رائٹ تو لہٰذا یاد رگیے گا ادغام کے اندر ہم کریں گے کیا ادغام ہوتا ہے نون ساکھنا اور تنوین کے بعد اگر حرفی یرملون میں سے روح اور لام آ جائے تو وہاں پر گناہ نہیں کریں گے کلیر پڑھیں گے لیکن جو دوسرے آہ رومینگ فور لیڈرز جو ہیں آہ لام اور را کے علاوہ حرفی یرملون کے چھے لیڈر میں سے چار جو ہیں وہاں پر ہم نے اکفہ کریں گے گناہ کریں گے تو لہٰذا یہاں پر نون پر ہم نے آہ کہتے ہیں کلیر پڑھنا ہے اظہار کریں گے نون کو کلیر پڑھیں گے کیونکہ ادغام کے اندر ربے ہوریruفی یرملون جو آرہا ہے را ہے نون نون کے بعد تو لہٰذا یہاں پر نون کو کلیر پڑھیں گے میر ñم راب بی کم میر راب بی کم آہ سوری نون کو کہہ رہا ہوں را کو کلیر پڑھیں گے میر راب بی کم کیونکہ نون ساکینہ یہاں پر ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ نون ساکینہ کے بعد تشدید لفظ آرہا ہے لیڈر آرہا ہے اکورڈنگ ڈو در رول آف تجوید آہ ہم اس کو سکپ کر دیں گے نون ساکنہ کو اور راہ مشدہ کو پڑھیں گے می مشدہ کے ساتھ ملا کے خیرم خیرم می ربکم آگے اب یہاں دیکھیں می شاہ نون ساکنہ کے بعد یا مشدہ ہے ٹھیک ہے یہ پھر ادگام ہو رہا ہے یہاں پر حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے لہٰذا یہاں پر اخفہ کریں گے یعنی کہ گناہ کریں گے یہاں پر می شاہ اور یہاں پر یہ مد متسل ہے یہ مد کے بعد حمزہ ہے اور حمزہ ختم ہو رہا ہے ایک ہی لفظ ہے لہذا مد متسل ہے یہ آئیے ترجمہ سمات فرمائیں نہ وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے کافر ہو گئے اور نہ ہی مشرقین اسے پسند کرتے ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بلائی اترے اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا فضل والا ہے ما نا یہاں پر اخفہ کریں گے ما نا ساکنہ کے بعد سین اخفہ لیڈر ہے لہذا یہاں پر ہم اخفہ کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر نا 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 ساکھ یہاں پر ہم اس کو پڑھیں گے من آیا تین یہاں اظہار کریں گے حمزہ ہے حروف حلقیاں میں سے نون ساکنہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے لہذا نون کو نون ساکنہ کو کلیر پڑھیں گے اظہار کریں گے من آیا تین آو تین ایسے نہیں پڑھیں گے غلط ہوگا تین کیونکہ اس کو ہم نے اظہار کریں گے اور یہاں تین ہے آیا تین آو اظہار کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے اس لیے یہاں پر جرک سے پڑھیں گے ٹوچ کریں گے حمزہ ساکنہ ہے اس لیے یہاں پر تنوین ہے تنوین کے بعد میم ہے اور اداغام ہے یہاں پر اور کیونکہ حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے تو یہاں پر آپ گناہ کریں گے اکفہ کریں گے تنوین کے بعد قواف آ رہا ہے آئیے ترجمہ سمات فرمائیں ہم جب کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں تو بہر صورت اس سے بہتر یا ویسی ہی کوئی اور آیت لے آتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے آلم تعالم آلم تعالم یہاں پر کیا ہے آلم تعالم آلم تعالم یہاں پر میم ساکنہ ہے اور اس کے بتا ہے اور اظہار شفوی یہاں پر ہوگا اور یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا لَم لائٹ اور حمزہ آ رہا ہے لَمْ أَنَّ اللَّهَ اَنَّ اللَّهَ یہاں پر ہم تخفیب کریں گے پور پڑھیں گے بولڈ پڑھیں گے اللہ کے نام کو اسے پہلے زبر ہے اَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ قُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ رائٹ یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے ادھا غام کریں گے یہاں پر ادھا غام شفوی ہے ڈبل میماری ہے اور اس کے بعد نون ساکنہ ہے نون ساکنہ پہ ہم نے یہاں پر اخفہ کریں گے کیونکہ نون ساکنہ کے بعد دال اخفہ ہے تو لہذا ہم گناہ کریں گے لَقُمْ مِنْ لَقُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا مِنْ وَلِيِّ وَلَا نَسْغِرِ یہاں ہم کیا کریں گے یہاں حروف ادھا غام کریں گے حروف یار ملوم میں سے واو ہے نون ساکنہ کے بعد مِنْ وَلِي وَلَا نَسْغِرِ پڑھیں گے کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی مددگار اظہار شفوی ہے کیونکہ تا آرہا ہے میم ساکنہ کے بعد اظہار کریں گے اخفہ ہے اور یہاں پر ہم اخفہ کریں گے کم پڑھیں گے ہم یہاں پر اظہار شفوی کریں گے کمہ سئل موسیٰ من قبل من قبل اظہار کریں گے یہاں پر نون ساکنہ کے بعد کافہ رہا ہے اس لیے قبل وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ فَقَدْ غَلَّسْفَوَا أَسَّبِيلِ مدد متصل ہے یہاں پر اور بیل ہم پڑھیں گے اور یہاں پر ہم نے کیا کیا ادغام کریں گے حروف یرملون میں سے یہاں آرہا ہے اس لیے نون ساکنہ کے بعد اے مسلمانوں کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سوالات کرو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تھے تو جو کوئی ایمان کے بدلے کفر حاصل کرے پس وہ واقعہ ہے وہ واقعہ سیدھے راستے سے بڑھ گیا ہے یہاں پر کیا کریں گے آفرت تنویر نون آرہا ہے ادغام کریں گے حروف یرملون میں سے میم ہے ادھار کریں گے کیونکہ حمزہ آرہا ہے اس کے بعد نون ساکنہ کے بعد تو ادھار کریں گے یہاں پر کیا ہے یہاں ادغام شفوی بھی ہے اور اقلاب بھی ہے نون ساکنہ کے بعد با آرہا ہے اس لیے میم ہے اور نون ساکنہ کا جو ساؤنڈہ وہ میم میں مرج ہو جائے گا تو لَوْ يَرُبْدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ ایمانِ کُمْ ایمانِ کُمْ قُفَّارَ اکفائے شفوی یہاں پر ہوگا کُمْ قُفَّارَ بلکل کلیئر پڑھیں گے یہاں پر میم ساکنہ کے بعد کافارہ اس لیے یہاں پر ادغام کریں گے اور سات ہی اظہار کریں گے اظہار اس لیے نون ساکنہ کے بعد عین آرہا ہے حروفِ حلقیہ میں سے ہے اور اس کے بعد عین اور اخفہ کر دیں گے یہاں پر نون ساکنہ کے بعد اخفہ دال ہے تو پڑھا جائے گا حسدًا حسدًا من عیندی من عیندی آنفسِ ہم من بعد سی وہی اظہار شفوی ہوا پھر اقلاب کیا ہم نے مَتَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَاقَ حَاقَ یہاں پر ہم نے ایکسٹر فورس لگائیں گے یہاں پر ٹھیک ہے سٹریس کریں گے ایکسٹر سٹریس ہوگا کیونکہ وقف کی صورت میں حروفِ قلقلہ بن جائے گا یہ ہم کو ساکن کر دیں گے ابھی تو قاف مشدہ ہے پیش کے ساتھ تو لہذا جب ہم وقف کریں گے یہاں پر تو ہم پڑھیں گے اللہم الحق اور اگر ہم نہیں کرتے تو تو حق 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 فعف وصفح حت необходимо ہو ہی god یہاں پڑھیں گے اللہ ہوں به امرے بے سترانی اللہ کو اگر آپ کے لئے آپ کی پر پڑھیں گے جو ہلا Quickly اور اگر JIM If you have a long beach here then you go ahead okay as if you have a no long long break then you stay here stop here then then you stop here then how to pronounce الحاق okay and if you have a long breath and you want you want to go ahead then how to read this لہم الحاق فعف وصفحو حتى یا اتی اللہ بعمره okay ان اللہ ان اللہ علا کل شئی عین قدیر عین قدیر right یہاں پر ہم نے نون ساکرن کے بعد ایک پر لیٹر آ رہا ہے قوف تو لہذا عین قدیر گناہ کریں گے اقفہ کریں گے یہاں پر آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں بہت سے اہل کتاب کی یہ خواہش ہے تمہارے ایمان لے آنے کے بعد پھر تمہیں کفر کی طرف لٹا دیں کفر کی طرف لٹا دیں اس حسد کے اس حسد کے باعث جو ان کے دلوں میں ہے اس کے باوجود کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا ہے سو تم درگزر کرتے رہو اور نظر انداز کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بیج دے بے شک بے شک اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے وَعَقِمُسْعَلَتَا یہاں پر دیکھیں واہو علیف علیف لام یہ ایمٹی لیڈرز ہیں لکھنے میں آئیں گے سائل سائلنٹ لیڈرز ہیں سائلنٹ لیڈرز رائٹ یہاں لکھنے میں آئیں گے پڑھنے میں نہیں آئیں گے کیونکہ بیکاوز دیر ایس نو اینی سائن آن دیم دیر ایس نو اینی مومنٹس حرقات جیر زبر پیچ ایوان جزم سائن سوو اسکیپ دیم بٹ وی رائٹ دیم وَعَقِيمُ صَالَتَ وَآتُ الزَّكَى وَمَا تُقَدِّمُ لِأَنفُسِ قُمِّن قُمِّن اور یہاں پر کیا ہوگا میم کے بعد میم آرہا ہے ادھا گاہ میں شکوی ہے اور اس کے بعد فوراً نون ہے نون ساکنہ اور حلوفِ حلقیہ میں سے خواہ آرہا ہے تو یہاں ہی ظہار کریں گے قُمِّن خیرن تجیدوہ عینداللہ اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَسْقِيرُ اور نماز قائم کرو اور نماز قائم کیا کرو اور زکاہ دیتے رہا کرو اور تم اپنے لئے جو نیکی بھی آگے بیجو گے اسے اللہ کے حضور پالو گے جو کچھ تم کر رہے ہو یقیناً اللہ اسے دیکھ رہا ہے وَقَالُوا لَنْ يَدَ لَنْ يَدَ خُولَ الْجَنَّتَ یہاں پر ہم کیا کریں گے نون ساکنہ کے بعد یا آرہا ہے اور ادغام کریں گے کیونکہ حروفِ یَرْمَلُونَ میں سے یا ہے تو یہاں پر گنہ کریں گے لَنْ يَدَ لَنْ يَدَ دَالْ پر کلکلہ کریں گے اور روحِ کلکلہ پانچ ہیں دَالْ جِیمْ قَافْ تَوْبَ خُولَ الْجَنَّتَ إِلَّا مَا كَانَ هُودًا أَوْ نَسْغَارًا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَا تُو بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ سَقَادِقِينَ اور اہلِ کتاب کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز کوئی بھی داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ یہودی ہو یا نصرانی یہ ان کی باطل امیدیں ہیں آپ فرما دیں کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنی اس خواہش پر سند لاؤ بَلَ مَنْ أَسْلَامَ یہاں اظہار کریں گے نون ساکنہ کے بعد حروفِ حلقیہ میں سے حمزہ آرہا ہے لہذا اظہار کریں گے مَنْ أَسْلَامَ وَجَ حروفِ کلکلہ میں سے جیم ساکنہ وَجَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنَ یہاں پر اقفہ کریں گے تنوین کے بعد اقفہ ہے مَحْسِنُ فَلَهُ عَجَرُهُ عَنْدَ رَبِّهِ اقفہ کریں گے کیونکہ دال آرہی ہے اس لیے نون ساکنہ کے بعد رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ یہاں پر ادھگاہ میں شفی کریں گے ٹھیک ہے اور ہم يَحْزَنُونَ پڑھیں گے صدق اللہ العزیب ہاں جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا یعنی خود کو اللہ کے سپورد کر دیا اور وہ صحبہ احسان ہو گیا تو اس کے لیے اس کا عجر اس کے رب کے ہاں ہاں ہے اور ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے الحمدللہ آج ہم نے سورہ بکرا کرکو بارہ تا تیرہ پڑا ہے ٹویلو ٹو تھرٹین اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تجوید کے ساتھ اور ان کے رول کے ساتھ سمجھتے ہوئے ترجمہ بھی سمجھتے ہوئے آپ سیکھ رہے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہے اور اگر پسند آیا ہے پلیس اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا کم سے کم آپ ویٹس ایپ پر فیس بوک پر ٹویٹر پر اور انسٹاگرام پر اب یہ نہیں کہ سب جو میڈیم یوز ہو رہے ہیں وہاں پر یہ میرے اس چینل کو الفرقانالحکیم اکیڈمی کو ضرور فارورد کیجئے جزاک اللہ اللہ آپ کو اس کا عجر دے گا اللہ امی و ناصر ہو آپ کا اللہ آپ کی پریشانییں دور کرے اللہ آپ کو صحیح تندرستی دے آپ کے علم میں مال میں دولت میں ایمان میں رحمت اللہ و برکاتو خو